بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم بڑکو ٹھیر سارا سلام بچے کو بہت بہت سارا پیار کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ روزہ خیریت ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگ کو صحیحت والے زندگی عطا کریں دھیروں دھیر خوشیں دکھائیں اور اللہ پاک آپ سب کو زینی سکونہ تک کریں تو یہاں بچے کو میں ناشتہ کرارہی ہوں اور میں نے رات میں مجھر کیمہ بنایا تھا تو وہ رکھا ہوا ہے اور چائے ہے اور پراتھیں تو بچے یہاں پر ناشتہ کر دیں اس کے بعد دمنا کام جو ہے شروع کروں گی اور مجھے بہت سارے کام کرنے گھر کی صفائی کرنی ہے اور سب چیزیں جو ہے اورگنائز کرنی ہے میں آج صبح ہی جو ہے فریج کی کلیننگ کر لی ہے اور بس یہاں پر ڈروز وغیرہ جو ہے کلین کر رہی ہوں رمضان کیلئے جو ہے سارے چیزوں کو صحیح سے کر کے رکھنا ہے تاکہ آرام سے جو ہے پھر میں کام کروں تو مجھے جو ہے پریشانی نہ ہوں تو آپ لوگ بھی مجھے کام کر کے بت áیے کہ اس کس نے جو ہے کچھ کہن کی کلیننگ کر لی scrambled کی کلیننگ کر لی اور کیا کیا جو ہے تیاریاں کریں تو آپ لوگ مجھ سے شیئر کریے گا اور جیسے کہ میں آپ لوگوں سے ہر چیز شیئر کرتی ہوں تو اس میں پیاز آلو لیسن وغیرہ میں رکھ دیتی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ میں ہفتہ ہوتا نہیں کہ میں یہ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں اور لیسن کی ہوتا ہے لیسن جو میں چھیل کے رکھتی ہوں تو وہ لیسن رکھا پیس جو ہے میں آ لیتی ہوں تو اس لیے وہ خراب نہیں ہوتی دوسرے سائٹ کیونکہ میں اس کے اگر پر کپریز پرس کرتی ہوں تو اس لیے میں اندر ہی رکھ دی ہے اور یہاں پر دسترخان وغیرہ شاپرز جو بھی چیز ہوتی ہیں اس طریقے کی میں اس جو ہے رالز کے اندر رکھتی ہوں اور سائٹ پہ جو ہے ایک رالز ہے اس کے اندر میں یہاں پر یہاں پر یہاں دیکھیں پتیلیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں سب چیزیں جو ہے میں ساری رالز میں کلین کر دی ہیں تو کیونکہ میں نے جو ہے اور بھی سیٹنگ کریے تاکہ رمضان میں جو ہوتے بہت جلدی جلدی کام کرنا پڑتا ہے ٹائم اتنی جلدی جاتا پتا نہیں چلتا تو میں نے آسانی کے لیے جو ہے نا اپنی چیزیں جو ہے اورگنائز کرنی ہیں اور یہاں پر جو ہے دیکھیں صفائی ہو رہی گھر کی بھی ساتھ ساتھ اور میں نے جو ہے یہ مقبائی آتا پگیا صاف کرنے کے لیے تو اچھا ہے لیکن مجھے جو ہے گیلے کپڑے سے جب تک صفائی نہ ہو تو مزا نہیں آتا لیکن تھوڑی بہت ڈسٹ ہوتا آپ اسے کلین کر سکتے ہیں اور یہ اتنا برا نہیں ہے ٹھیک ٹھیک کام کر لیتا ہے تو خیر میں بہت زیادہ یوز نہیں کرتی میں نے اپنی جو ہے جب بھی مجھے صفائی وغیرہ کھڑوانی ہوتی تو اپنی مہتیجی کو بلا لیتی ہوں اور وہ جو ہے میرے ساتھ جو ہے سارے صفائی کھڑوانی ہوتی ہے اچھا ہماری واسنی آنٹی آتی ہے لیکن میں خود بھی ہوں ایک تو ان کے پاس ٹائم بہت کام ہوتا ہے وہ جلدی جلدی کریں گے اور بھاگ جائیں گے اور میرے مطلب کی صفائی نہیں ہو فائی کی جیسے میں چاہتی ہوں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو میں خود بھی کرتی ہوں اور پھر میری بھتیجی میرے ساتھ کروا لیتی ہے تو ہم لوگ دونوں ملکے جو ہے پھر گھر صاف کر لیتی ہیں مطلب اسے جو ہے میں بنکے وغیرہ زیادہ صاف کرواتی ہوں اوپر کی جتنی چیز ہوتی ہیں باقی میں خود ہی جو ہے والز وغیرہ ہر چیز جو ہے میں خود ہی کلین کر لیتی ہوں اور یہاں جو ہے میں نے میں نے یہ شوپیز یہ فلاورز والی شوپیز نہیں ہی میں نے جو ہے واش کر کے رکھیں اس کے پر بہت زیادہ مٹی آ جاتی ہے مطلب بیس سے پچیس دن میں جو ہے نا بہت زیادہ گھر گندہ ہوتا ہوتا ہے کہ پھر صفائی جو ہے کرنی پڑتی ہے اور یہاں پر جو ہے یہ فانو صاف کریے ہیں فانو اس کے میں بہت زیادہ احتیاس صاف کرواتی ہوں میں اس کے گلاس نہیں نکلواتی کیونکہ شادی سے پہلے جب ہم اس کے گلاس نکال کے صاف کرتے تھے نا تو ہمارا سے جی ہوتا تھا کہ ایک گلاس تو ضرور ٹوٹتا تھا تو اس لیے جو ہے میں اس کے نا گلاس وغیرہ نہیں نکلواتی اور بس اسی طریقے سے جو ہے میں اوپر پڑ سے اس کی صفائی کروا لیتی ہوں اور گھر جو ہے صافت رہا ہو گیا اس کو جو ہے پوری صحیح طریقے سے اس کی کلیننگ بھی کر لی ہے اور میں نے جو ہے تھوڑا سا پریچ اور سرفرال کے جو ہے نا یہ جو ہے ٹائگ وغیرہ واش کر لیے ہیں تو اس میں بہت اچھی جسی جو ہے چمہ کھا جاتی ہے تو بس اور رمضان کی جب آمد ہوتی ہے تو بس دل چاہتا ہے ہر چیز آپ جب کھا لیں ہر چیز کو صافت رہ کر لیں کیونکہ اتنا بڑا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ آ رہا ہے تو اللہ پاک سب کے رمضان جو ہے بہت سکون کے ساتھ بہت خوشیوں کے ساتھ جو ہے گزریں اللہ تعالی یہ رمضان کا مہینہ سب کے لیے بہت ساری خوشیاں نے کرائے دھیروں ڈھیر صحت اندروفتی ریس اور سکون کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ مہینہ گزرے پورے روزوں کے ساتھ نمازوں کے ساتھ اور پوری جو ہے ہم پرابر عبادت کر سکیں اللہ پاک کی اور اللہ تعالی کو جو ہے اس مہینے ہم خوش کر سکیں تو یہاں بس رمضان کے لیے میں نے تھوڑا سی شاپنگ کھریئے کیونکہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں کوئی زیادہ جو ہے فضول خرچی نہیں کروں گی تو مجھے بس تھوڑے بہت چیزوں کی ضرورت تھی تو میں نے جو ہے بس رمضان کے لئے تھوڑے بہت چیزیں لیں باقی تو میرے پاس ہے یہاں دیکھیں میں نے کتنا ماس کیا ہوئے سارے مسائلیں میں نے ایسی رکھے ہوئے اور میں کب سے سوچنے ہوں کہ جو ہے میں آرگنائز کر کے رکھوں گی سارے چیزوں کو سارے مسائلیں بھروں گے سب کروں گے لیکن دلی نہیں چاہ رہا تھا اپنی دنوں سے لیکن جب رمضان کریب آنے والے ہیں تو سوچا کہ سب چیزیں میں پراپر جو ہے اپنی جگہ پر رکھوں اور جو ہے سارے جارج جو ہے فل کر دوں تو یہاں پر جو ہے میں ان کو واش کرنے کے لئے جو ہے اس طریقے سے چھوٹوٹو شاپر کے اندر سارے مسائلیں ڈال دوں گی اور پھر میں یہ سارے جارج جو ہے واش کر کر لوں گی تو یہاں پر دیکھیں میں نے سارے مسائلیں اس طریقے سے رکھتی ہیں اور اب جو ہے نئے جار جو میں نے کر آئی اور جو بھی ہیں سب چیزیں جو ہے میں پراپر ہر جار کے اندر رکھوں گی اور اس کو پورا سیٹ کروں گی اورگنائز کروں گی پہلے سی سے پورا جو ہے کچن کو ساف کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے جو ہے جار واش کروں گی یہاں پر جو ہے میں چمنی کو ساف کر رہی ہوں یہ تو میں ویسے ڈھیلی بیسس پیس جو ہے اس کو ساف کرتی رہتی ہوں اور اگر میں نہیں کروں تو اس کے اوپر بہت زیادہ چکنائی جمجا اور پھر وہ ساف نہیں ہوتی تو اس لیے جو ہے روز یا ایک دن چھوڑ کے تو میں اس کو ساف کرتی ہی کرتی ہوں اور اوپر سی بھی جائے کیمرز وغیرہ ساف کر رہی ہوں کیونکہ میں نے کچین جو ہے ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ مجھے ہو گیا میں نے نہیں ساف کر رہا پتہ نہیں میں بہت زیادہ لیزی ہوئی تھی ملنا تو میں روز ہی کچین جو ہے اتنی ہی ڈیٹیل میں ساف کرتی تھی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی کبھی موڈ نہیں ہوتا تو بس میرا کچھ جو ہے ات کا موڈ نہیں چل رہا تھا لیکن اب جو ہے میں نے سوچا جلدی جلدی جو ہے میں صفائی کروں کیونکہ میں گھر میں اکیلی ہوں اور میرے پر ہی جو ہے سارا بڑھانے تو اس لیے جو ہے اور بچے وغیرہ سب ہی جو ہے تنگ بھی کرتے ہیں تو اور میں آپ کو ہاتھ دکھا رہی میرے ہاتھ جو ہے جگہ جگہ سے کڑ گیا ہے صفائی کر کر کے جو ہے نا ہاتھوں کا بہت برا ہاتھ ہوا ہے جب بھی میری اممہ میرے ہاتھ دیکھتی ہے نا تو مجھے ڈاٹتی ہیں کہ اپنے ہاتھوں خیال کرو اپنے سکن کا خیال کرو یہ ہوا ہے لیکن کیا کریں کام کرتے وقت نا پتہ ہی نہیں چلتا اور جب کاموں میں لگ جاؤنا تو پھر اپنا خوش نہیں ہوتا لیکن ہر انسان کو اپنا بھی خیال کرنا چاہیے کیونکہ آپ اچھے نہیں دیکھیں گے آپ صحت بن نہیں ہوں گے تو آپ اپنے گھر والوں کو اور گھر کو کیسے جو ہے صحیح رکھ سکتے ہیں مطلب کیسے آپ خیال رکھ سکتے ہیں سب چیزوں کا تو سب سے پہلے آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے اور لیکن میں بھی کوشش کرتی ہوں تو یہاں جو ہے یہ میں جار جو ہے آپ دیکھیں اس طرح سے کلیل کروں یہ بہت سادہ نازو کے اور جب میں نے مغموائے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے بہت سارے جار جو ہے وہ ٹوٹ گئے کیونکہ یہ اتنے ہلکے جو ہے بنیوان انہوں نے جو ہے اس کی پیکنگ بھی نہیں کری تھی تو وہ یہ جو ہے ایسی ہی جو ہے جب مجھے ملے تو یہ بہت سادہ ٹوٹے ہوئے تھے تو میں نے جو ٹوٹے ہوئے تو وہ تو پھیک دیئے اور باقی جو ہے میں یوز کر رہی ہوں لیکن مجھے بہت زیادہ رڑ لگتا ہے اس میں میں بہت اتیاز سے یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ ہلکے سے بھی جو ہے گریں گے تو یہ بچیں گے نہیں اتنے زیادہ جو ہے جار جو ہے ہلنے لیکن خیر چیزیں تو ٹوٹے پٹے رہتی ہیں اور نئے آ جاتی ہیں تو یہاں پر جو ہے میں یہ جو میں وائٹ جو ہے جا رکھتی ہوں ابھی میں ان کو اوپر سے جو ہے بس واش کروں گی اور اس کو جو ہے میں خیر اس کو بھی میں روز ہی واش کرتی ہوں تقریبا کیونکہ مجھے وائٹ وائٹ ہیں تو گندے لگتے اور میں بھی صفائی کر رہی نہیں ہوں تو یہ رات کے بارہ بجے میں صفائی کرنے لگ گئی ہوں اور میرے ہسمنٹ بھی جو ہے آ گئے تھے تو وہ مجھے کہہ رہے کہ کوئی ٹائم ہے صفائی کرنے کا تو بس پتہ ہی کیا ہوا جب میں نے نا صفائی کرنے سٹارٹ کرنے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور بس میں نے سوچا تھا کہ میں ایک کیابنٹ ساکھ ہوں گی کٹے 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 نا مجھے جو ہے میں کرنے لگے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم کیا اور جب آپ صفائی کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر خیال نہیں جاتا ہے ویسے میں اتنی جلدی سوتی بھی نہیں ہوں میرا سونے کا ٹائم جو ہے دو سے تین یا تین سے سارہ تین بھی ہو جاتا ہے حالکہ ہم بچوں کو سکول بھیجتی ہوں پھر میں اٹھ ہی رہتی ہوں لیکن پتہ نہیں مجھے نیند ہی نہیں آتی ہے اتنی جلدی اور میری سونے کی ٹائمیں جو ہے بہت زیادہ خراب ہے لیکن ہر انسان کی جو ہے سونے کی ٹائمیں اچھے ہو رہا چاہیے جب ہی آپ جو ہے فریش فیل کرتے ہیں لیکن شروع سے ہی میری اس طریقے کی ٹائمیں گے کمانے پن سے یہ میں بہت زیادہ لیٹ سوتی ہوں اور جب میں کمانے دیتی تو میں لیٹ اٹھتی بھی تھی لیکن اب تو بچوں کے ساتھ جو ہے ٹائمیں نہیں ملتا سمجھنے سے ہونے کا تو اتنا ٹائمیں نہیں ہوتا بس ہر وقت جو ہے جاکتے رہو الہٹ رہو تو یہاں پر جو ہے نا میں نے سارے جار وغیرہ سب کلین کرنی ہیں اب سلیپو پہ میں نے جو ہے پہلے سے تھوڑا تھوڑا سبلیش لگا دیا تھا تاکہ اچھی طریقے سے جو ہے ساف ہو جائیں تو میں ان کو اچھا طریقے سے رگڑوں گی اور اس کے بعد جو ہے بس میں اس کا پانی جال کے واش کر لوں گی اتنا اچھا لگتا ہے جب آپ ساف اترا گھر کرنے اور اچھی طریقے سے جب آپ کچین کو اپنے ساف اترا کرنے تو اتنا مزا آتا کوکنگ کرنے میں تو میں ذاتر ویسے بھی یہ سوچتا ہوں جب میں گھوکنگ کرنے سے پہلے صحیح سے میں پورا جو ہے اپنا کچین ساف کرکی اور اس کے بعد جو ہے فرش وغیرہ واش کرنے کے بعد پھر میں اپنے جو ہے سارے کام شروع کرتی ہوں ذاتر خواتین اسی طریقے سے جو ہے کام کرتی ہیں کیونکہ جب ساف اترا ہی چیز ہوتی ہے تو کام کرنے میں کھانا بنانے میں اور کھانا جو ہے جب آپ کا کچین چھولے وغیرہ ساف ہوتے ہیں تو آپ کا کھانا بھی مذیب ہا بنتا ہے آپ لوگ کبھی جو ہے اس طریقے سے کر کے دیکھیں کیونکہ آپ جو ہے نا سلجھے میں مائنڈ سے جو ہے کھانا بنا رہی ہوتے ہیں بہت ریلاکس ہو کے اور صفائی جو ہے انجھ سے مانے تو اس لئے صفائی جو ہے سب سے پہلے اس کے بعد باقی سارے کام ہیں تو یہاں پر جو ہے بس صحیح طریقے سے جو ہے میں واش کر رہی ہوں اینڈ اینڈ کا کام رہ گیا اور میں نے کھانا بھی نہیں کھایا سے پہلے کھانا دیا اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اپنے کام کو دوبارہ کنٹینیو کرا کیونکہ وہ جو ہے پھر مجھے بہت زیادہ باتیں سناتے تو اس لئے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے ان کو میں جو ہے کھانا دے دوں کیونکہ ٹائم بھی ہو رہا ہے وہ لیٹ بھی آئیتے ہیں آج تو یہاں پر جو ہے بس میرے جو ہے کام جو ہے بہت زیادہ کم ہو گیا کیونکہ کچن بھی صاف ہو گیا گھر بھی صاف ہو گیا ویسے تو خیر ڈیلی بیسس پہ تو صفائی ہوتی رہتی لی اتنی ڈیلی میں نہیں ہو باتی ایک چیز اٹھا کے ہر چیز پراپر تو یہ رمضان کی ہشی میں صفائیاں ہو رہی ہیں یا عید آنے والی ہوتی یا بکرہ عید تو ہر تہوار پر جوتا ہے سب ہی جو ہے خواتین لگ جاتی ہیں کام کرنے کیلئے تو میری جو ہے بلوکز آتی رہیں گے اور رمضان کے حوالے سے بہت مزے مزے کی بلوکز شیئر کروں گی تو شکر الحمدللہ میرے کچھنی میں صاف ہو گیا گھر بھی صاف ہو گیا ہے بس اب آپ لوگوں سے مزے دار سی ریسپز شیئر کروں گی کیا کے چیزیں میں رمضان میں بناوں گی اور بہت یونک ریسپز آپ لوگ کو میری بلوکز پر ملیں گی اور کچھ شاپنگ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جو میں رمضان کی کر رہی ہوں اور بس یہاں میں اپنے ولوکز کا جو ہے اینڈ کرتی ہوں اب ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ